جہاں ایک طرف کسانوں کو اندیوتا سمجھا جاتا ہے کسانوں کو ہمارے برہر پوسر کے لیے بہت دن رات محنت کرنی پڑتی ہے وہی آج دیکھ رہے ہیں آپ کیمرہ کی نظر سے کہ کسانوں کو کتنی دکھ تکلیف خات کے لیے لینی پڑ رہی ہے کسانوں کو کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے دلدل دن پندہ پندرہ دن پہلے پرچی دی گئی تھی لیکن آت تک ان کسانوں کو خات نہیں دیا ہے اور کسان سوے سے لے کے رات تک بھونکے پیاسے یہاں لائن لگاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہوئی اور آئیے جانتے ہیں کچھ کسانوں کے بارے میں کیا سمجھ سے آ رہی ہے اپنا نام کیا ہے نام آبی جب آدوسری بات میں کیا سمجھ سے آ رہی ہے سمجھ سے پندہ دن سے گھوم رہا ہوں ابھی تلک میرے کو خات پرانا نہیں ہوا ہے آپ کے منتری جی کیا کر رہا ہے منتری جی سے آپ نے سمجھ سے کہے پایا منتری جی سے میں نے بات نہیں کی ہے منتری جی نے بول دیتے ہیں کہ آپ میگاں چلے جاؤ ساسن پر ساسن کی طرف سے کوئی امید نہیں ہے آپ کو دیکھ رہی ہے کوئی ہر کوئی امید نہیں ہے میں سویا کہ یہاں پانچ ویجے کا آئی میگاں میں کھڑا ہویا آؤں ابھی تلک میں نے کھانا بھی نہیں کھایا آؤں اب کئی دیکھتا آؤں ناستہ پانی کریں گے تو وہ سامتہ کپنا سمائے پتیت کروں گا یہی کو اس کے بعد کیا پھینسل آپ کرتے ساسن پر ساسن یہ سمسیہ کب سے آ رہی ہے سمسیہ بہت دنوں سے آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کسانوں کو سرشوں کے لیے کھات کی ضرورت ہے لیکن یہاں کھات نہیں مل پا رہا ہے تو آئیے اور جانگاری لیتے ہیں اور کسانوں سے کہ اگر انہیں کھات نہیں ملتا تو آنگے انہیں کیا کیا سمسیہ کو سمادان کرنا پڑے کیا کیا سمسیہ دیکھنے پڑیں گے تو اگر کھات آج کی دیٹ میں نہیں ملتا تو آنگے تلکہ آپ کو کیا کیا سمسیہ دیکھنے پڑے گے کچھو نہیں ملتا مرمو ہے جیوت نہیں رہے بہنے گے آپ سمیں لڑے ماتتا ہے جو ہلکو ہے بہنے پناہ پڑ رہا ہے لکہ مکوی ہے رجے پانچ وجہ سے کھڑے کھڑے اب کوئی چاہ پانی تک نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو سمیں ہو رہا ہے وہ سمیں ہو رہا ہے گیارہ وجہ کے تریپن منٹ لیکن اندر ہم گیٹ کے دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹ کا ابھی تالہ تک نہیں کھلا ہے مطلب شویسے کسان تین وجہ سے چار وجہ سے یہاں ہے اس گراؤنڈ میں ہے اور ابھی تک ان کسانوں کو گیٹ کا تالہ نہیں کھلا ہے گیٹ کے تالہ نہیں کھلا ہے اور ان کو ابھی ملنا تو شروع گیٹ کا تالہ تک نہیں کھل پا رہا ہے ابھی تک تو آنگے چل کے یہ کسان کھل تک اور امید کرے اور چناوی سمیں پہ یہی لیتا یہی پرساسن یہی ساسن بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کیمرہ میں نمراک کے ساتھ آشی سمک رانڈ بوٹر آپ کا نام کیا ہے آپ کس گاؤں سے آئے ہیں آپ کٹماتی آ رہے ہیں آپ کھاد کے لیے کب سے لائن میں لگی ہوئے ہیں آپ لگے ہمیں تو پندہ بھی ستنا ہے گئی جب سے ایک بھی بہت ہی خاد نہیں ملائے ہیں نہیں ملے پاہو ہم کھلے پاہو آج کھوکن بچے گئے آپ کا نام کیا ہے آپ کھات کے لیے کب سے پریسان ہے آپ کھات کے لیے کب سے پریسان ہے آپ کو ابھی ایک بھی بھاری خاتی نہیں ملا ہے نہیں ہمارا تو سوائیٹی کے نوہ سی آر روکے سہیں ہیں میں بھردی سے پھولے دووو سوائیٹی اوگر دوو نہیں ہے سیٹیٹری صاحب تک ہے سوائیٹری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس خات نہیں ہے آپ کس گاؤں سے ہیں ہم تراؤ پاہو ہر برس کی طرح اس بار بھی خات کی کس پرکار کی آپ نے کلت دیکھی ہوگی کسان کتنے پریسان ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں نصر طور پر کسانوں کی پریسانی کو دیکھتی ہو ہمارے کسان کانگریس کے جلالتیچ آدھرنیک ایجنسیم بھدونیہ جی نے پورے جلے بھر میں جب کسانوں اسے جا کر چرچہ کی وصو استطیق کو دیکھا چاروں طرف خات کو لے کر آہ کار مچا ہوگا ہے کہیں نہ کہیں پرساسن لاپروائی کے کارار جلے میں بڑی ماترہ پر خات میں اوید روپ سے بکریک کلا بجاری کرنے کا کام کیا گیا ہے بڑی سنگھیا میں خات کی کلا بجاری نصر طور پر آج کانگریس نے تمام کسانوں کی سمسیام کو لے کر اور جس پرکار سے کسان ہوا کتارباد تھا مہلائیں کتارباد تھیں بچے کتارباد تھے اگر اس پرکار سے کسان چھتر میں بیاکن اور پریسان رہے کانگریس کے تمام ساتھی کار کرتا گھر بیٹھنے والی نہیں ہے ہم لوگوں نے پرساسر گتھکاریوں کو چیتانی کا کام کیا ہے کہ خات کی جو بھی کلتیں آ رہی ہیں یا بطرہ گھر جہاں بھی سمسیہ آ رہی ہیں ان کو جل سے دل درست کیا جا بے اگر نہیں ہوگا تو کانگریس کے تمام ساتھی ہمارے آدمی رالو عزوریہ جی رجید گرزہ جی سنجیر مصرہ جی سب لوگ ملکے جنہیں اس طرح پر بڑا آندولنگ کریں گے اور اس پرکار سے کسان پریشان ہوتا رہے اور کانگریس گھر بیٹھنے والی نہیں ہے ان کی لڑائی جمین سے لے کر اور جہاں بھی ہمارے نیتا ویدان سوا میں بھی اس بات کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارا سنگٹان سڑک پر کسانوں کی لڑائی لڑنے کو لڑتے ہوگی آپ کو دیتھائی تھی اور پھر مہنگاؤں میں خات کی قلت دیکھنے کو ملی ہے ساسن پھر ساسن نے نہ ہی ان کے لیے اوچھت پانی پینے کی بروستہ کی ہے نہ ہی ان کے سر کے اوپر کسی بھی پرکار کی ٹینٹ کی بروستہ ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا جائیں گے مہنگاؤں میں ساسن پھر ساسن تو بی جی پی کا ایجنٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے ان کو کسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی باج پہ سرکار کسانوں کی چنتہ کرتی ہے پچھلی سال بھی کھات کی بہت دکت تھی کئی بار آندولنگ کیے ہم لوگوں نے جلا کانگریس کمیٹی کے ماردرسن میں کئی بار بات بھی رکھی گیاپن بھی دیئے اور اس برس بھی لگاتار پہ ابھی پچھلے دو دنوں میں چکہ جام بھی ہوگا آج بھی ہم نے ہمارے برش نیترت تکے ماردرسن میں گیاپن دیکھے آئے ایج ڈینٹ آپ کو دو دن کی چیتاب نہیں دیکھے آئے کہ اگر دو دن میں برستہ آپ نے نہیں سوزاری تو مہنگاؤں میں کانگریس سانت بیٹنے والی نہیں ہے پرسازن کی ہیٹ سے ہیٹ بجانے کا کام مہنگاؤں کانگریس کریں